اسلام علیکم دوستو میرا نام محمد یونوس ہے میری آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ طلبہ اور والدین کے لئے بہت ہی اہم ہے کیوں کیونکہ میری آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے طلبہ پرہائے پر دیان کیوں نہیں دیتے Why students don't focus on their study آج کل ہمارے معاشرے میں خصوصاً پاکستان میں جو تعلیم کی شہرہ خاندی ہے وہ 62.3% ہے اور ایک لیسٹر سروے کے مطابق پاکستان کا شمار دنیا کے 199 ممالک کے لسٹ میں سے 169 نمبر پر آتا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ 158 ایسے ممالک ہیں جو پاکستان سے تعلیم میدان میں آگے نکل چکے ہیں اور جو جو پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ ابھی اسے صحیح سے حاصل نہیں کر رہا آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ students اپنے پوری فوکس تعلیم پر نہیں دے پاتے ماہرین کی تحقیق کے مطابق پانچ اہم وجہات ہیں جس کی وجہ سے طلبہ اپنا پورا دھیان تعلیم پر نہیں دے پاتے سب سے پہلی وجہ وہ یہ ہے کہ students study without any purpose جب تک آپ اپنی زندگی میں کوئی purpose نہیں بنائیں گے کوئی خواب نہیں دیکھیں گے تب تک آپ اپنی پوری توجہ تعلیم پر نہیں دیں گے کیونکہ آپ کسی بھی کام کو بہتر طریقے سے تب بھی کر سکتے ہیں جب آپ کو اس کے benefits اس کے advantages پتہ ہو اپنی زندگی میں بڑے بڑے خواب دیکھو بڑے بڑا مقصد رکھو یہ خواب آپ کو جذبہ دیں گے اور اس کی جذبے کی وجہ سے آپ دل لگا کر پڑیں گے اور جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا کوئی خواہش نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زندگی بینہ مقصد کے ایسے ہی ہے جیسے آپ کی سرک پر چلتے جا رہے ہیں اور آپ کی منزل کوئی نہ ہو جو مہارین نے دوسری وجہ بتائی وہ سب سے اہم وجہ وہ یہ ہے کہ use of mobile phone آج کی تیکنولوجی دور میں جہاں تیکنولوجی ہمارے لئے آسانیہ اور سہولیات پروائیڈ کر رہی ہیں وہیں اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس آج کی بچے بڑے نہیں ہوتے کہ انہیں موبائل فون اور ٹیبلٹ پر آجیا جاتا ہے بچہ سارا سار دن موبائل فون ٹیبلٹ میں لگے رہتے ہیں اور اپنی توجہ تعلیم پر نہیں دے باتے یہاں میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کا مستقبل تاریخ ہونے سے بچے ہیں ان کا موبائل کا استعمال ایک لیمٹ میں رکھیں تیسری اہم وجہ وہ یہ ہے کہ پیرنٹس دو نوٹ پی اٹینشن والدین کی تربیت اس قدر اہم ہوتی ہے کہ یہ کسی بچے کا مستقبل بنا سکتی ہے کسی بچے کا مستقبل بگاڑ سکتی ہے جگہ جگہ ٹوشن سینٹر کوچنگ سینٹر انسٹیٹوٹ کھلے ہوئے ہیں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ صبح سکول جا رہا ہے شام میں ٹوشن جا رہا ہے ہمارے ذمہ داری پوری ہوگئے نہیں بھئی آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں سے پوچھ گچھ کرنے ہوگی کہ آپ آج نے کیا پڑھا ہے آج آپ نے کیا سکھا ہے آپ کی تھوڑی سی پوچھ گچھ سے یقین کریں بچے میں انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور بچے کو ایڈوکیشن کی امپورٹنس کا پتہ چلتا ہے یاد رکھے گا جب تک جس گھر میں والدین ایڈوکیشن کو امپورٹنس نہیں دے گے کہ وہ سٹوڈنٹس اس کے بچے کبھی بھی تعلیم کو امپورٹنس نہیں دے گی چوتھی اہم وجہ وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ ایک اچھا محول انسان کو ترو تازہ رکھتا ہے جس سکول کا ماحول اچھا نہ ہو تو اس ماحول میں بچہ پرہائی پر دھیان نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے سٹوڈنٹس کی زندگی میں جس گھر میں ماں باپ کی جھگرے مہمانوں کا زیادہ نہ ہو موبائل فون ٹی وی کا زیادہ استعمال ہو وہاں بچے اپنی توجہ تعلیم پر نہیں دے پاتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دل لگا کر پڑھے تو آپ اپنے بچے کو ایک انوائرمنٹ پروائیڈ کریں ایک سیپیٹ روم تاکہ بچے دو تین گھنٹے آرام سے اپنی توجہ تعلیم پر دے پھائے پانچوی سب سے اہم وجہ جو ماہرین نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ میں ایک پلین فور سٹڈی طلبہ کچھ وقت پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ ایک پلین نہیں بنا پاتے کہ کس سب کو کب پڑھنا ہے اور کتنی دیر پڑھنا ہے جس کا نتیجہ نہیں کلتا ہے کہ جب سٹوڈنٹ ایکزیم سے پہلے پورا سلیبز اٹھا کر چیک کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ میرے اتنی تیاری بھی نہیں ہے کہ میں پاس ہو جاؤں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اگر آپ پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے سلیبز کا پورا ایک پلین بنائیں کہ میں نے یہ سلیبز یہ کورس اتنے دنوں میں کمپیٹ کرنا ہے اور ایکزیم سے اتنے پہلے کمپیٹ کرنا ہے تاکہ میری تیاری اچھی اور میں اچھے سے اچھے ایکزیم دے سکوں در سکتے ہیں